ایک جوان دوسرے جوان کو فخر سے اپنے گناہ کا ذکر کرتا ہے اور خوشی کا احساس کرتا ہے یہ کالیجز میں یونیسٹیز میں ہوتا ہے کہ میرے اتنے نامحرم خواتین کے ساتھ تعلقات ہیں یہ لفظ گل فرینڈ اور بوئی فرینڈ جو آیا ہے اتنے میرے تعلقات ہیں فخریہ کہتا ہے فخر کرتا ہے اور وہ حسرت کھاتا ہے کہ میرے پاس یہ رشتے نہیں ہیں یعنی گناہ کے نہ ہونے پہ وہ جوان حسرت کھا رہا ہے ایک باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی جب سینٹر پہ پڑھنے جاتی ہے تو ٹیچر کہتا ہے کہ آئے کانٹیکٹ برقرار کرو کہتے بیٹی کہتی ہے نہیں میرے مولا نے منع کیا ہے آئے کانٹیکٹ حرام ہے کہ نہیں پھر تمہارے وجود میں کانفیڈنس نہیں ہے میں نے کہا نا ایجوکیشن سسٹم کو ایسا بنائیں گے کہ حیاء ختم ہو جائے گا ایجوکیشن سسٹم کے میار وہ بنائیں گے کہ آپ کے وجود سے حیاء اور شرم کا نام بھی نہیں رہے گا جوان کو برا نہیں لگے گا دوستی کرنے میں نام حرم سے تعلق بنا رہے ہیں ووٹس اپ پہ چیٹ کرنے میں فیس بک پہ فرنڈز بنانے میں وہ دنیا کیریئٹ کر رہے ہیں جو امام زمانہ سے بہت دور ہے